اسلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سکیلرز انڈ ویکٹرز کے بارے میں سکیلر اور ویکٹر کونٹیٹیز کونسی کونٹیٹیز ہے اور انہیں ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اور ان کی یہ یوزیج کا آپ پہ ہے آیا پڑتے ہیں سکیلر انڈ ویکٹرز فیزیکس میں ہماری ساتھ دو قسم کی ویلیوز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے سکیلر کونٹیٹیز اور دوسری ہے ویکٹر کونٹیٹیز سکیلر کونٹیٹیز وہ کونٹیٹیز ہے سکیلر کونٹیٹیز سکیلر کونٹیٹیز سکیلر کونٹیٹیز وہ ہے that can be measured such quantities only require magnitude for its description description scalar quantities وہ quantities ہیں جنہیں صرف ان کا جو magnitude اور نائن کافی ہے ان کو define کرنے کے لئے صرف ان کا magnitude ہی کافی ہے انہیں کوئی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں ماس کی ماس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ماس 5 kg 5 kg میں understood ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ 5 kg کوئی بھی quantity ہمیں required ہے جو 5 kg ہے جو کلوگرام ہے کسی اور چیز کا جو ہے موتاج نہیں ہے یا کسی دوسری quantity پر انعصار نہیں کرتا اس کے علاوہ جو ہے length ہو گئے جیسے ہم پڑھ چکے length کام لوگ میٹر میں نافتے ہیں اگر ہم میٹر کی بات کرتے ہیں تو دو میٹر دو میٹر سے مراد ہم دو میٹر ہی لیتے ہیں تو یہ ایک چیز کنفرم ہی ہو جاتی ہے کہ میٹر کے علاوہ کسی دوسری quantity کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ time میں جسے ہم لوگ seconds میں نافتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لئے بھی نافتے کے لئے کوئی دوسرا understood ہی ہو جاتے ہیں ایک بات اور دوسری کانتی ت행ی روی علیہ کانتیش ، کام لوگسیخ دوسری کانتیش کام�وی قانتیش کامو مسنویسی معنی Gamتر گرن دوسری کانتیش فوریٹس ڈسکرپشن سچ وہ کانٹیٹیز ہوتی ہے جنہیں ایک تو مینگنیچوٹ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اپنے کے لئے اور دوسرے ان کی ڈیریکشن معلوم کرنے اور دوسرا جوئے نہ ان کا ڈیریکشن معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ویٹس کانٹیٹیز کون اپنے کے لئے ویٹس کانٹیٹیز کے اگزمپل میں ہمارے ساتھ ہے دسپلیسمنٹ ہوگی دسپلیسمنٹ دسپلیسمنٹ ہوگی اور پیروہ ہے فورس ہوگا ہے فورس ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ the shortest distance between two points is known as displacement and force is equal to m a m mass ہوگا ہے ایکسلریشن زہر سی بات ہے پیرا میں جو انہیں ایکسلریشن معلوم کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ڈیریکشن کو پہ ڈیپینڈنٹ ہے اس لئے انہیں ہم ویکٹر کانٹیٹی کیتے ہیں اس کے علاوہ فورس ہوگا ہے مومنٹم ہوگا ہے ایکسلریشن ہوگی ایکسلریشن ہوگا ہے وی اپنٹی ویلاؤسٹی میں تبدیلی کی شرک کو ایکسلریشن کیتے ہیں the rate of change of velocity is known as acceleration پھر وہی پہ ویلاؤسٹی میں تبدیلی کی شرک کو منجو چینج ہے وہ ٹائم آگا ہے ٹائم ان کا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے and so many اسی طرح کی بہت ساری کسمیں ویکٹر کانٹیٹی کی thank you viewers for watching today's video about scalars and vectors thank you so much